میرے آتم جانو ستیم شیوم سندرم آج میں آپ سے کیسی بات کرنے والا ہوں جس کے بارے میں کبھی ہمارا خیال جاتا ہی نہیں اس طرف ایک جوڑا تھا تو انہوں نے پیار کیا نتیجے میں ایک دور شروع ہوئی ایک ریس ٹریلینڈس آف سپرمز کروڑو 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 سپرمز اس ریس میں دورے ہو نو میل کی کٹھنائیوں سے بھری ہوئی وہ دور اور سیادت ہے راستے میں ہی ختم ہو گئے مر گئے یہ سچ ہے اس ایک سپرم کے بارے میں اور اس نے پیدا ہی تھا تو ہی رین دورہ اور رین 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 گاستہ 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 یعنی اس انڈے کے ساتھ جو مادہ شریر میں تھا اس کا سماغم ہوا اور اس میں چنم لیا اور پھر نو مہینے بعد ایک بچے کی شکل میں ایک انجل ایک دیو دودھ اس دنیا میں آ گیا چانتے ہیں وہ کون چھے آپ میں ہم سب aren't we already winners born winners ہم سب وہ نو میل کی اس کٹھنائیوں بھری ریس میں دوڑ کر اور trillions of sperms کے ساتھ تھی وہ دوڑ کروڑ 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 کے ساتھ ہم وجہی ہو کر اس دنیا میں آئے ہیں ہم سب ویچیتہ ہیں ڈھانیواد کچھ ایویل ہے شیطان بہت بورے چاہتے ہیں اور بہت گہرا کونہ تھا تو پھر وہ کوشش کرنے لگے کہ کیسے بھی کر کے باہر نکلیں تو کوت کوت کر اچھل اچھل کر باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے پس کوشش کر رہے تھے تو کچھ تماش بین آگئے کونہ کے مہر پر پاس پس کوشش کر رہے تھے تو اس نے لگے تم سے نہ ہو پائے گا دیکھار کوشش کر رہے تھے ایم پوسیبل یہ تمہارے بوتے کے باہر ہے بھائی تین لوگوں نے ان کی بات سنی اور ان پر بڑا برا اثر ہوا اور انہوں نے اپنی ہمت ہار دی اور تل پر تڑپ تھڑپ کر اپنی جان دے دی ایک چوتھا مینڈل وہ کوتتا رہا ہر بار پہلے سے تھے اور اوپر اور اوپر اچھلتا رہا اچھلتا رہا کوشش کرتا رہا اور ایک دن ایک جھٹکے سے وہ باہر آ گیا اور سکسیسفل ہو گیا جانتے ہو کیوں کیوں کیسے وہ مینڈک بہرہ تھا اب آپ سوچ رہوں میں کہ ہم کیا بہرے ہو جائے ہم تو سن سکتے تو انگلیش کا ایک بہت سندر ایکسپریشن ہے ترمید ڈیف ویر بہت نیٹھا بہت بہت بھت تو کہانی کچھ یوں ہے کہ فریشتے اپنے دنیا میں بہت ایش و آرام سے رہ رہے تھے سکسو بدھائیں تھی لیکن اب دھیری دھیری وہ بھور ہونے لگے تو انہوں نے گوڑ کو اپروچ کیا اور کہا گوڑ ہمیں کام کرتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی فیوریٹ دھرتی پر بھی دیتا ہوں میرا فیوریٹ پلانیٹ لیکن ایک شرط ہے وہاں جا کر تمہیں یاد نہیں رہے گا کہ تم فریشتے ہو وہاں تم انسان بن کے رہو گے انسانوں کی طرح رہو گے ایک نے پوچھا بھگوان لیکن یہ ہوگا ہم کیسے بھولیں گے تو بھگوان نے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ وہاں ایک پونٹ ہے تالاب ہے اس کا پانی پی لے نا اور تم بھول جاؤ گے تو سب فریشتے تھڑکی پر آئے اور انہوں نے پونٹ کا پانی پیا پر ایک فریشتے نے پانی نہیں پیا جانتے کیوں میں تھوڑا بعد میں بتاتا ہوں آپ کو تو سب نے پانی پیا اور بھول گئے کہ وہ فریشتے ہیں اور انسان کی شکل میں یہاں دھرتی پر رہنے لگے اور وہ ساری حرکتیں کرتے رہے جو انسان کرتے ہیں راج نیتی وار کرائیم حیب حتیہ پون خرابہ حیب کہ وہ انہیں یاد دلاتا رہے کہ کیا کر رہے ہو تم فرشتے ہو بھول گئے ہو تم تو وہ بچارہ فرشتہ انہیں براور یاد دلاتا اب تھیرے تھیرے ہونے یہ لگا کہ سب پریشان ہو گئے تو سب نے مل کر ایک میٹنگ کی کہا کہ ایک کام کرتے ہیں اس سالے کو پاگل خانے بھیجوا دیتے لیکن یہ فرشتہ براور انہیں یاد دلاتا رہا کہ تم فرشتے ہو تم فرشتے ہو تم فرشتے ہو یہ کیا کر رہا اب سب آزز آگیا سب نے کام کر نہیں اب اس کا ایک علاج ہے کہ اس کو مار دیا چاہے اب اس فرشتے کو بھی سمجھ میں آگیا کہ اب بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو ایک دن وہ بھی کہا اور جا کر تھا اللہ آپ کا پانی پی آیا اب آپ سمجھ گئوں گے اس کہانی کا سب ٹیکسٹ یعنی یہ فرشتے کون ہیں جی آپ سب فرشتے جائے ہو ہم چلے میرے ترس پہ پہ ہم سے بھول کر دی توی بھول ہونا میرے آتمن چنوں میرے ماتا پیتا بہت بڑے سٹوری ٹیلرز تھے تو میرے پیتا جی نے کہانی سنائے تھے یہ کہانی میں آج کل اکثر سنتا ہوں لیکن پھر بھی میں سمجھ نہیں پاتا کہ زیادہ تر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گدھا کمار اور کمار کا بیٹا کہیں جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا اور مزاق روڑانے لگے ہسنے لگے کہ کیسے گدھیں ہیں جب گدھا ان کے ساتھ ہے تو پیزل چل رہے ہیں تو باپ گدھے پر بیٹھ کیا ان کے سن کر اب کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا اور ہسنے لگے دیکھیں بیٹا نئی جنریشن ہے نا پیدا تو کر دیا لیکن خود گدھے پر بیٹھا ہے یعنی اسے پالنا نہیں آتا اب بیٹا اوپر بیٹھ گیا لوگ ہسنے لگے کہ دیکھو یار عجیب سی بات ہے نئی جنریشن انہیں پتہ ہی نہیں ہیں سرسکار کچھ دیا ہی نہیں ہوں گے کہ پتہ جو ہیں وہ پیدا چل اور ہی اوپر بیٹھیں اب دونوں ہی گدھے پر بیٹھ گا اب کچھ لوگوں نے دیکھا اور کہنے لگے کہ یار نیری جانور زلم کر رہے ہیں اس پر یہ اینیمل ایکٹیویسٹ کیا کر رہے ہیں اب دونوں نے گدھے کو ہی اٹھا لیا اور ایک سنکری سے پل لگڑی کے پل کے اوپر سے جا رہے تھے پل ٹوٹا تینوں ڈوبے پانی میں گر کر مر گئے ہلی یار اس تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کعام ہے کہنا اس کہانی کا ایک اور پہلو ہے ڈاکٹر بسوروپ رائے چوتھری ایک گرامتیکاری مسیحہ تو پچھلے دنوں انہوں ایک انٹریبیو کم تھا انہیں یہ لللن ٹاپ اور دو اور لوگوں نے ایک سو کالڈ ڈاکٹر اور ایک پہتانی کون تھے گھے لیا اور پتھرکاریتا کے نیموں کو تاک پہ رکھا انہیں بہت ریڈی کیون کیا لللن ٹاپ لہن کیا ہوا آج ڈاکٹر بسوروپ رائے چوتھری ایک ہاتھ رچ رہے ہیں کیوں ڈاکٹر کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا I love you I love you all all the best میرے آتم جانوں آج میں آپ کو ایک نمانترن دے رہا ہوں میں ایک کہانی سناوں گا صرف ٹیکسٹ سب ٹیکسٹ آپ نے سمجھنا ہے سب ٹیکسٹ یعنی hidden meaning یا کہلو خوبصورت مائن چھپے ہوئے تو ایک آدمی جنگل کے راستے سے گزر کر سمندر کے کنارے پہنچا شام کا فکر لہروں سے بہت آٹھ کھیلیا کی اس نے اور اچانک اندھیرہ ہو گیا اور ایک آکاش رہنے ہوئی کہ آپ جہاں ہیں وہیں رکے رہو جب تک صورت نہیں تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا رات کتنی لمبی ہے اور سر چھپانے کے لیے اسے ایک گھپا یعنی اغار کے بھی دکھائی دی بیٹھ گیا اندھیرہ ہو گا اندھیرہ ہو گہن تھا اچانک اسے لگا کہ اس کے پاس میں کوئی ایک گوری ہے اس نے ٹٹول کے دیکھا گوری کے اندر ہاتھ ڈال کے تو اسے لگا اس کے اندر بہت سارے پتھر ہیں ٹھے دھو اب اسے ٹائم پاس کرنے کی سوچی ہے اسے کیا سوچا کہ وہ ایک ایک کر کے پتھر لیتا اور سمندر میں بھیکتا پھر وہ اپنے سے ہی مقابلہ کرنے لگا کہ دوسرا پتھر اس سے بھی زیادہ دور دوسرا کوشش کرتا کہ اس سے بھی زیادہ دور اور یہی سب کرتے کرتے رات بیٹھ گئی سورج کی پہلی کرن تھوڑا اجالا ہوا تو اس نے بوری کے اندر جھانک کے دیکھا اسے شوق لگ اس میں اب کچھ ہی پتھر بچے تھے دراصل وہ پتھر نہیں تھے ہیرے چوارات تھے مجھے معلوم ہے آپ سمجھ گئے لیکن میں چھوٹی سی صلاح بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو صلاح ہے وزڈم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو مل گیا اس کو مخدر سمجھ لیا جو گھو گیا اس کو بھلاتا چلا گیا دھنیا بات آبھار اور بلیش شیوال ان کہانیوں نے کس طرح سے آپ کو پربھاوید کیا یہ آپ کومنٹ میں ہمیں ضرور لکھیں دھنیا بات موسیقی موسیقی